موسیقی اسلام علیکم آج کی ہوئی لوگ میں ہم اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ اختلاف فکر و نظر سے متعلق جو مختلف رویے ہیں یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو اس اختلاف فکر و نظر جو ہے بہت قابل قدر چیز ہے بہت ناغذیر چیز ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب خاتمہ نہیں ہو سکتا تو اختلاف رہے گا یعنی ایک ہی موضوع ایک ہی مسئلے سے متعلق مختلف آرہ موجود رہیں گی تو ان مختلف آرہ سے متعلق لوگوں کے کیا رویے ہیں یا کیا رویے ہونے چاہیے اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے دیکھیں ایک ہی مسئلے سے متعلق جب ایک سے زائد آرہ موجود ہو تو اس کی حوالے سے ایک رویہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی آرہ ہے وہ سب ٹھیک ہے ایک ہی مسئلے سے متعلق جو مختلف آرہ ہے وہ سب ٹھیک ہے اپنے اپنی جگہ جو انسان بھی جو رائے اختیار کرے گا وہ اس کے لئے ٹھیک ہوگا کسی خاص رائے کی صحت پر اسرار اور اسی کو کل حقیقت سمجھتے ہو اس کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں ایک تو یہ رویہ انسان کا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا بھی دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک رائے ہے ٹھیک ہو سکتی ہے یعنی ایک سے زیادہ آرہ کا ٹھیک ہونا یہ تو بات سمجھ بھی نہیں آتی ایک وقت میں ایک مسئلے پہ تو ایک ہی بات ایک ہی رائے ٹھیک ہو سکتی ہے اور انہی فروعی آرہ کو کل حقیقت سمجھتے ہوئے اسی کی تبلیغ کرنا اسی کو زندگی کمیشن اور مقصد بنانا تو یہ دو بڑے اور بنیادی رویہ ہو سکتے ہیں کہ آپ تمام آرہ کو درست تسلیم کرتے ہوئے ہر رائے پر عمل کرنے کو اپنے لی بھی یعنی آپ مختلف اوقات میں مختلف رائے کو اپنے لی قبول کرتے ہیں یا آپ خود تو ایک رائے کو قبول کر کے بیٹھے ہیں لیکن دوسروں کی تسلیم شدہ آرہ کو بھی آپ درست سمجھتے ہیں یعنی اپنے لی بھی درست سمجھتے ہیں اور ان کے لی بھی درست سمجھتے ہیں دوسرا رویہ کہ ایک رائے درست تھے اور اسی کو ہی ہم کل حتمی حقیقت اور حتمی سچ سمجھتے ہوئے اسی کو ہم زندگی کا مختلف اور محشن بنائیں گے پھر اگر ایک رائے صحیح ہے یعنی اس رویہ کو ہم مان لے کہ ایک رائے صحیح ہو سکتی ہے ایک رائے کو درست مانا جا سکتا ہے تو پھر جو باقی آرہ ہے آپ نے جس یعنی ایک رائے کو درست ماننے آپ کا نکتہ نظر ہے آپ کا رویہ ہے تو پھر باقی آرہ سے متعلق دو ممکنی راستے ہو سکتا ہے نمبر ایک تو یہ کہ مخالف رائے کو تبدیل کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے ہم ہر ممکن راستہ اختیار کریں گے یعنی آپ نے یہ کہا کہ دیکھئے ہر مسئلے پہ ایک رائے درست ہو سکتی ہے باقی رائے آپ نے کہا کہ وہ نادرست ہے غلط ہے باطل ہے کفر ہے گمراہی ہے جو بھی آپ اس پہ لیبل چپکانا چاہے آپ نے چپکا دیا اس کے بعد اب آپ کا یہ نکتہ نظر بن گیا ہے کہ اس رائے کو تبدیل کرنا اب یہ میری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے مذہبی طور پر میں اس کا مکلف ہوں کہ میں دوسروں کی باطل آرہ کو تبدیل کروں اور تبلیغ کروں اس بات کی کہ نہیں کسی کو یہ رائے رکھنے کا حق یہ تو گمراہی پر مبنی ہے اور یہ تو فلائیں تو یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی دیکھو دنیا میں تو ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے اس پہ عمل کرنے کا بھی حق ہے البتہ قیامت کی دن خدا ان تمام مخالف آرہ والوں کو جہنم رسید کرے گا اور نجات اور سعادت صرف ہمارے حصے میں آئے گی یعنی دوسرا ممکنہ راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہر ایک اپنی رائے رکھے اس پہ عمل کرے لیکن دوسرے کی جو حقوق ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو دوسرے ان کی ظلم زیادتی نہ ہو باقی ٹھیک ہے آپ اپنے رائے پہ اپنی سوچ اور اپنے خیال پہ اور جو آپ کو بات درست لگتی اس پہ آپ عمل پہ رہا رہیں لیکن پھر قیامت کی دیکھو آپ نہیں بخشے جائیں گے کیونکہ ہم تو ایک رائے کو درست سمجھتے ہیں تو ایک سے جو ہماری رائے سے مخالف رائے والے اس کو جہنم رسید کیا جائے گا جیسے ہمارے ہاں ایک عام طور پر مشہور حدیث پیش کی جاتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے ٹھیک ہے کہ تہتر فرقے اور اس میں سے ایک فرقہ جنت میں تو ہمارے ہاں ہر فرقہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مزداقے اور وہاں پر ہم کسی اور کو پلاڑ لینے نہیں دیں گے بس وہ سارا جو جنت کی زمین ہے وہ ہم اپنے قبضے میں رکھیں گے اور اب آپ کا گروہ جتنا چھوٹا بھی ہو آپ کو اس سے کوئی پروانی ٹھیک ہے چن افراد پر چن لاک پر چن کروڑ پر چن عرب پر تو آپ نے کہنا نہیں صرف وہ گروہ جائے گا جو ہماری رائے پہ ہے تو یہ دوسرا ممکن ہے راستہ ہو سکتے کہ دنیا میں ہر ایک کو اس کی آزادی حاصل ہے لیکن پھر آخرت میں جب فیصلے کے وقت آئے گا پھر سارے ان کو جہنم رشید کیا جائے گا صرف ہمارا گروہ جو ہے وہ نجات اور سعادت کا مستحق ہوگا یہ جو ہے اس صورتحال میں بھی پھر مزید دو اس کے اندر امکانات موجود ہیں ایک تو یہ کہ یعنی آپ نے کہا کہ ہر شخص کو مختلف جو مخالف رائے والے اس کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے لیکن میں اس کو باطل اور غلط اور گمراہی پر مبنی سمجھتا ہوں لہذا اس نے جہنم رشید ہونا ہے تو لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ ہر شخص جو اس دنیا میں مختلف آرہ کے حامل لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کو اپنی رائے کے اظہار اس کی تبلیغ اس کی نشر اشاعت کی مکمل آزادی یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مخالف نکتے نظر والا جو ہے وہ باطل ہے وہ گمراہی پر مبنی ہے وہ اس حد تک گمراہی پر مبنی ہے کہ اس نے اس کے لئے نجات اور سعادت کی کوئی گنجائش نہیں وہ جہنم رشید ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں اس کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ اپنی رائے کو ہر ممکن طریقے سے پرامن طریقے سے اس کی نشر و اشاعت کرے اس کی تبلیغ کرے اس کو لوں تک پہنچائے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ کہ نہیں صرف ایک مسئلک مشرف و نقطہ نظر کوئی آزادے حاصل ہوگی ٹھیک ہے باقیوں کو یا تو محدود پیمانے پر تبلیغ اور عمل کے آزادی ہوگی یا پھر تبلیغ کی آزادی نہیں ہوگی البتہ عمل کی آزادی ہوگی آپ یہ کہیں گے کہ نہیں دیکھو ہم ایک ہی نقطہ نظر ایک ہی مسئلک ایک ہی مشرف کو درست سمجھتے ہیں لہٰذا وسیر پیمانے پر اسی کی تبلیغ کی جائے گی جو باقی لوگ ہیں ان کو یا تو محدود پیمانے پر آزادی ملے گی یہ دیکھو اس کی مثالیں ہمارے ہاں ہم جس ملک ملے گی یہاں پر بہت زیادہ کسرت سے موجود ہیں نام لے کے اس کو باقیدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو یا تو محدود پیمانے پر آزادی ہے یا ان کو تبلیغ کی آزادی ہی نہیں ہے تو یہ رویہ انسان کا ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کو اس کی آزادی ہی نہیں دیں گے ٹھیک ہے اور جو ہمارے ہاں جو ملوکیت والے ممالک ہے یا جہاں پر مذہبی ملاؤں کی ملوکیت ہے یا بادشاہوں کی ملوکیت ہے ان ممالک کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اسی طرح جو کمیونسٹ ممالک ہے ان کے ہاں بھی کافی حد تک یعنی جو بھی نظریاتی ملک ہونے کے دعویٰ کرے ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے اس ان کا یہ ہے کہ ہم اپنے اس نظریاتی ملک کی یا اس کی جو بنیادیں اس کی خلاف جو آوازیں ہیں اس کو ہم نہیں اٹھنے دیں گے ان آرہ کو یہاں پر آزادی حاصل نہیں ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے کو یا تو محدود پر مانے پر اس کی اجازت دیں یا آپ اس کو بالکل ہی اجازت نہ دیں بس صرف اس کو عمل کی اجازت دیں ٹھیک ہے اور یہاں تک انسان انتہا پسند ہو سکتے کہ اس کو عمل کی بھی آپ کہے کہ ہم اس کا صفحہ حسنی سے اس کا خاتمہ ہی کر دیں گے تو یہ جو اخترام ہے فکر و نظر ہے اس سے متعلق انسان کے مختلف روئیہ ہو سکتے ہیں اور یہ سارے روئیہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں اچھا جب ہم ایک سے زائد آرہ کو درست ماننے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ایک بھبتی کسی جاتی ہے یا اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو سچائی کو موضوعی سمجھنے کا نظریہ ہے اور خاص طور پر یہ جو مہاباد جدیدیت کا دور ہے جس کے اندر وہ کہا یہ جاتا ہے کہ مہابیانیوں کی موت واقع ہو گئی ہے حالانکہ یہ بات کرنا خود ایک مہابیانیہ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بیانیوں کی نظریاتی آئیڈیالوجیز کی بنیاد پہ جو انسانوں کی تقسیم ہے اب وہ دور لد چکا ہے سچائی اب کی معروضی ہونے کا دور ختم ہو چکا ہے اور تو یہ خود ایک بہت بڑا بیانیہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت واقعی نہیں بارا یہ اہل دانش کے مسائلیں ہم اس پہ کیا بات کریں تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم ایک سے زائد آرہا کہ ٹھیک ہونے کی جب بات کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے تو اس پہ ایک اعتراض جو بہت بڑا ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نزدیک سچائی جو ہے وہ موضوعی چیز ہے یعنی معروضی طور پر سچائی خارج میں موجود نہیں ہے بس انسان نے جو اس کو سمجھ جو اس کو حق لگ رہے وہ یہ حق ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ جو سچائی کی موضوعی یا معروضی ہونے کا مسئلہ یہ انسانی دانش میں ہمیشہ سے رہا ہے یعنی اگر ہم سقرات سے پہلے کا یونان دیکھیں تو وہاں پر جو سفستائی تھے ان کا اس پہ بہت زیادہ اصرار تھا کہ سچائی جو ہے وہ موضوعی ہوتی ہے معروضی نہیں ہوتی اور سقرات نے افلاتون نے ان کے خلاب بہت جدجہ ہوتی اپنی تحریروں میں اپنی گفتگو میں انہوں نے اس نظریہ کو رکھ کرنے کی کوشش کی لیکن اب معاوید جدیدیت میں دوبارہ وہ نظریہ بہت آبوتاب سے موجود ہے تو اس کے اندر یہ اعتراض بہرحال اپنی جگہ موجود ہے یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ یہ کہے کہ بلیک این وائٹ گری ایریاز ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو حالانکہ بلیک اور وائٹ کی بیچ میں گری ایریاز بھی ہوتا ہے تو اگر ہم کچھ مسائل میں کچھ جگہوں پر اس کو تسلیم کر لے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ سچائی کے موضوعی ہونے کے قائل مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مختلف جو مکاتب فکر ہے یا مختلف جو فقہی مسائلک ہے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے کہ ان مسائلک مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک مسائلک والے وہ ہاتھ کھلا چھوڑ کے دو بلکے مالکی اور امامیہ وہ نماز پڑھتے ہیں ہنفی جو ہے وہ ناف سے نیچے بان کے پڑھتے ہیں سلفی اور شافی جو ہے وہ سینے کی اوپر ہاتھ بان کے نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے تو اس میں سچائی جو ہے بہرحال معروضی ہی ہے یعنی سچائی کیا ہے کہ خدا کی سامنے جھکنا ہے نماز پڑھنا فرض ہے اور ہم ایک کتاب کو مانتے جس کے اندر اس کا ہمیں حکم دیا گی اس کو تو سب مان رہے ہیں باقی اس کو کرنے کے جو طریقے وہ ایک سے زائد ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس مفہوم میں سچائی ایک سے زائد ہو سکتی ہے اس کے اندر کوئی ایسی اچھنبے کی بات یا کوئی یہ بہت باطل بات شایت نہیں ہے غالباً ایسا نہیں ہے باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کے اپنے دلائل ہوں گے اس حوالے سے بہت سے لطیفہ یہ مشہور ہے بلکہ امام مولانا رومی سے متعلق ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے آپ تہتر کے تہتر فرقوں کو درست مانتے تو انہوں نے کہا بلکل تو وہ پھر کسی ایک مولانا صاحب کو یہ بات کسی نے بتائی بھئی رومی تو یہ بات کرتا ہے کہ سارے فرقیں ٹھیک ہیں تو انہوں نے کو بہت غصہ آیا اور وہ ان سے مناظرہ کرنے یا ان سے بحث کرنے کے لائے تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ آپ کا یہ نقطہ ہے نظر تو مولانا نے کہا بلکل تو انہوں نے آگے سے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے تو بلکل بکو آس اور پھر کتر انہوں نے بہت غالم گلوش تک بات چلی گئی تو رومی نے کہا آپ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اس تحتیفے کو لوگوں نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ ایک جج کے سامنے مدعی اور مدعی دونوں نے اپنا موقع پیش کیا تو جج نے مدعی کی بات سن کے کہا کہ تم بلکل ٹھیک ہو آپ صحیح کہہ رہے پھر مدعی کی بات سنیئے تو اس کو بھی کہا تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تو کہتا ہے مجلس میں ایک بندہ تو اس نے کہا جج صاحب یہ کیا بات ہے آپ دونوں کو ٹھیک کہہ رہے تو کہتا ہے جج صاحب نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ سچائی کو موضوعی ماننے کے دعوے کی اوپر لوگ اس طرح کے لطائی بھی سناتے لیکن بہرحال سچائی ایک سے زائد ہونا یہ کوئی بہت سارے مسائل میں یہ ممکن ہے اور یہ میں نے ایک مثال بھی دیا آپ کو نماز کی اس کے مختلف طریقوں کی اس طرح اور بھی ٹھیک ہے تو آپ ایک یہ بات مانتے ہوئے کہ سچائی جو ہے وہ معروضی ہوتی ہے اس کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے فروعی مسائل میں جوزی مسائل میں جس کے اندر سچائی ایک سے زائد ہو وہ وساط کی گنجائش کی اور اجازت کی بات ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہم آگے بات کریں گے جب ہم اقسام اختلاف پر بات کریں گے تو اس پہ اس پہ تھوڑی سی مزید ہم گفتگو کریں گے تو آج کی بھی لوگ میں میں آپ کے سامنے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ اختلاف ہے فکر و نظر سے مختلف لوگ کے جو رویہ ہے وہ کیا ہے اور اس ان رویہوں کو ماننے سے پھر اس کی کیا نتائج ہوتے ہیں